دیکھ لینا یہ نبی کا موجزہ ہے باقی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے کھڑا کر دینا ان سے نمازیں پڑھوا دینا یہ نبی کا موجزہ نہیں ہے وہ حقیقت حال ہے وہ خود و خود یہ ایک چیز موجود تھی آپ سمجھیں نہیں یہ نبی کا موجزہ ہے کہ نبی مکہ میں بیٹھ کر کے یہ بتا دے کہ منظور فلانے کرسی پر بیٹھا ہوا جھک مار رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں نبی مکہ میں بیٹھ کر کے یہ بتا دے موجزہ تن بتا دے کہ منظور جو کرسی پر بیٹھا ہوا اس وقت وہ اس طرح کلام کر رہا ہے یہ نبی کا موجزہ ہوگا لیکن مجھے نبی کے موجزے نے کرسی پر نہیں بیٹھایا میں خود و خود بیٹھا ہوں مجھے نبی کے موجزے نے بیٹھایا نہیں وہ تو خبر دے رہا ہے یہ تو اس کا موجزہ ہے لیکن میں خود و خود یہاں پر بیٹھا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو نیچے جو دیکھ لینا یہ نبی کا موجزہ ہے کہ بغیر کسی دور بھی ان کے اس کو دیکھ لینا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دینا کھڑا کر دینا ان سے نمازیں پڑھوا دینا یہ نبی کا موجزہ نہیں ہے وہ فی نفسی ہی ایسی چیز ہے کہ نبی زندہ ہے نماز پڑھ رہا چلو آگے فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں زندہ کیا آپ اس سے یہ ہو گیا عقیدہ نمبر چوبیس پر لکھا ہے کہ مشاق کی قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا بے شک صحیح ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں اس میں آپ نے خیانت کی ہے ہمارے حکابرین کا یہ مسئلہ نہیں ہے اس میں ساتھ ساتھ المحند علی المفند میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے بشرائطہ کہ اس کے لئے شرائط ہے آپ آدمی کے نہیں آپ مجھے یہ بتا دو کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس وقت ان کو دفن کیا گیا تو ابو دعوت کے اندر ایک روایت موجود ہے فرمایا کہ باب الشہید یرا لہو نورن علا قبرہی کہ شہید کے نور پر قبر اس کے قبر پر نور دکھائی دے رہا تھا اس نور کو صحابہ نے دیکھا لیکن ابو جہل نے نہیں دیکھا اتوہ نے نہیں دیکھا شہبہ نے نہیں دیکھا ہر ایک آدمی کو وہ نور نظر نہیں آراتا اس قبر کا صحابہ نے اس کو دیکھ لیا کسی طرح بزرگوں کے قبروں سے جا کر کے فیض اور باطنی فیض حاصل کر لینا یہ کاملین کا کام ہے یہ غیر مکلدین کا کام نہیں ہے آپ سمجھ نہیں رہے بزرگوں کے قبروں سے جا کر کے فیضیں باطنی حاصل کر لیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو بیٹے دیں گے آپ کو رزق دیں گے آپ کو گاڑی دیں گے وہ کسی کا یہ ہو گیا کہ اس کی ہوا بند ہو گئی تو اس کو کھینچ کھینچ کر کے لیٹری میں کہتا ہے یا پیر ٹٹ کڈیس اے پیر میری ہوا بند ہو گئی یا پیر ٹٹ کڈیس ہم لوگ اس طرح بزرگوں سے وہ نہیں کرے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کہا کہ عام آدموں کو اجازت نہیں یہ اشرف علی تھانیو کو اجازت ہوگی خلیل احمد سہارم پوری کو اجازت ہوگی مولانا سلیم اللہ خان دامت برکات ملہ علیہ کو اجازت ہوگی مفتی نظام الدین کو اجازت ہوگی منظور کو بے اجازت نہیں ہے قاضی منیب الرحمان کو بے اجازت نہیں ہے مولی بن شکور کو بے اجازت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیسی شریعت ہے یہ کیسی شریعت ہے مفتی نظام الدین کو تو قبر سے فیض باطنی حاصل کرنے کی اجازت اور مولانا سلیم اللہ خان کو اجازت مولانا اشرف علی تھانوی کو اجازت لیکن منظور کو اجازت نہیں اور یہ ہے کہ قاضی منی برحمان کو اجازت نہیں تو بابا یہ چھوٹے لوگیں وہ بڑے لوگیں وہ طریقے جانتے ہیں اور وہ پہنچے ہوئے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں آپ کے سامنے لوگ آگئے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یوں سمجھے کہ کسی کو اس طرح بھی کسی صحابی کو کھیل تماشا کر سکتا ہے دل لگی کر سکتا ہے ایک کو اجازت دی دوسرے کو اجازت نہیں دی آپ کہیں کیسے شریعت ہے ایک کو اجازت ملے اور دوسرے کو اجازت نہ ملے جس کو اجازت مل گئی وہ کنٹرول کرنے والے تھے اور جس کو اجازت نہیں ملی خطرہ تھا کہ یہ کنٹرول نہیں کریں گے کہا کہ جا کر کے کسی اور یوں سمجھے کہ مسئلے میں مبتلا ہو جائیں گے اس طرح ہوتا ہے مسئلہ تو ایک ہی ہے میری داڑی کو میرا بچہ پکڑ لیں یہی تو داڑی ہے لیکن مجھے خوشی ہوگی لیکن آپ ذرا پکڑ کر کے دیکھ لو بات تو ہوئی ہے نا بچہ میرا اگر پکڑ لیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ پکڑ کرے ذرا دیکھ لو یہ ہو گیا جی یہ بھی ہو گیا کہتے ہیں کہ کیا آپ امام ابو حنیفہ کے تمام مسائل میں تقلید کرتے ہیں یا بعض میں تقلید کرتے ہیں میرے بھائی جان مسائل فرعیہ غیر منصوص علیہ اگر اللہ نے دماغ دیا تو کان لگا دے نظرہ مسائل فرعیہ سارے مسائل نہیں مسائل فرعیہ غیر منصوص علیہ جن کے بارے میں نص میں نہیں آیا قرآن سنت میں سرات الحکم نہیں ہے یا منصوص علیہ نص ہے لیکن ان میں تعارض بظاہر دفع تعارض میں کہ امام ابو حنیفہ اس تعارض کو ہٹا دیتے ہیں اس تعارض کو ہٹا دیتے ہیں یا ناصق و منصوخ کی پہچان نہیں ہے اس میں مسائل فرعیہ میں یہ ہو گیا امام صاحب سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے میری تقلید کرتے تھے اس سے پہلے امام صاحب سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے ہم پہلے اس لفظ کو کہنے میں ڈرتے تھے ہمارے اکابری میں لکھا بھی نہیں مولانا عبد الرشید بھی ڈرتا تھا میں بھی ڈرتا تھا کہ صحابہ کو ہم مقلد کہیں یا نہ کہیں اب کوئی ماں کا لال شرط لگائے ایک عبارت نہیں تمہاری عربی کے کتابوں سے جو تمہارے آبا و اجدادیں ان سے ہزاروں عبارتیں دکھاؤں گا کہ صحابہ تقلید کرتے تھے محمد الرسول اللہ لفظ تقلید کا اطلاق ان پر کیا ہے شاہ وآلہ رحمت اللہ حجت اللہ البالغ کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ صَحَابَةَ لَا يُقَلِّدُونَ إِلَّا صَاحِبَ الشَّرِ صحابہ رسول پاک کی تقلید کرتے تھے ہم پہلے اس لفظ کو کہتے ہیں وہ ڈرتے تھے اس لئے کہ ہمارے اکابرین نے اس کو نہیں لکھا ہے علماء دیوبند کی کتابوں میں اس کو نہیں لکھا ہے کہ صحابہ کو مقلد کہا جائے یا نہ کہا جائے امام ابوہ نفح سے جو پہلے ایک دوسرے کہ ان کو مقلد کہا جائے یا نہ کہا جائے محمد رسول اللہ کا مقلد ان کو کہا جائے یا نہ کہا جائے میں بھی ڈرتا تھا کیونکہ ہمارے اکابرین میں نہیں لکھا مولی عبد الرشید بھی ڈرتے تھے جو میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں بیسیوں عبارتیں آپ کو ایسے دکھائیں گے علماء ابن تیمی رحمت اللہ لے جو آپ کا عبا لگتا ہے اس نے بھی لکھ دیا ہے کہ تقلید الرسول ہے جیسے کہ صحابہ رسول کی تقلید کرتے تھے بات ختم ہوگی اب تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید جہالت ہے اس میں جہالت ہوتی ہے اب آپ کی مرضیہ صحابہ کو جاہل کہو آپ کے لوگوں نے کہا ہے آپ کی مرضیہ ان کو جاہل کہہ دو وہ آپ کا مسئلہ ہوگا ہم نہیں کہیں جس کی تقلید امام صاحب میں سے پہلے کی جاتی تھی آپ اس شخصیت کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہم ان کی تقلید کرتے ایک ابو حنیفہ نہیں خدا کی قسم کروڑوں ابی حنیفہ جمع ہو جائیں ایک صحابی کے جوتے کے برابر نہیں ہے لیکن آپ جیسے کروڑوں جمع ہو جائے ابو حنیفہ کے جوتے کے برابر نہیں کس باغ کے مولی ہو کہہ کہہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی تقلید نہیں کرتے آپ ان کی کیوں تقلید نہیں کریں گے خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کروڑوں ابو حنیفہ ایک صحابی کے جوتے کے برابر نہیں لیکن تمہارے آبا و اجداد چاہے نظیر حسین ہو دعوت غز نبی ہو سلام اللہ عمر تصریح ہو کوئی بھی بلا ہو کوئی بھی بلا ہو آپ کے جتنے کرونوں غیر مقلب کو ابو حنیفے کے جوتیوں پر قربان کر دیں گر فرق مراتب نہ کنی زندی کست نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد مجھے میرا استاد سلیم اللہ کہہ دے کہ تو غلط ہو وہ کہہ سکتا ہے مجھے لیکن آپ چھولے بیچ رہے آپ کو کیا حق پہنچتا یہ مراتب ہے چھولے بیچنے والا آدمی مجھے یہ نہیں کہے گا یہ ہو گیا جی غائبان نماز جنازے کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائے آپ کے غیر مقلبین نے خود لکھا ہے کہ نجاشی کے جسم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے آ گیا مجد کا سامنے ہونا ضروری ہے اس لیے یہ موجزہ نبی کے ساتھ خصوصیت ہے میرے لئے اور آپ کے لئے نہیں ہے آپ کے حقابلین نے خود اس کو لکھا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ قبر میں حیات حق ہے تو پھر ان نقلات اسم الموتا کی بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے کہا لیکن آپ نے سنا نہیں میں نے کہا تو تھا لیکن آپ نے سنا نہیں یہ سننے میں آیا کہ آپ انہی دنوں میں کسی ملک غیر مقلبیہ کے بڑے مناظرے کے لئے گئتے وضاحت فرمائے یہ مولی عبد الرشید صاحب وضاحت فرمائیں گے برحال ہم گئے لیکن غیر مقلب ملان نہیں ہمیں جگہ پہ دعا کریں نہیں حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے مفتی محمد شفی صاحب تقلید اسلام کب سے شروع ہوا کیا مذہب عربہ میں کوئی کیا کہتے ہیں جنتی ہے تقلید اسلام کب سے شروع ہوا میرے بھائی جان بازرہ سمجھ لینا تقلید ابتدائی سے ہے لیکن اس کی تدویل اور یہ حیعت جو ہے اس کی تدویل اور یہ حیعت یہ ہے محربہ سے شروع ہی چیز پہلے ہی سے ہے دیکھو منظور کب سے ہے آپ لوگ تو بالکل خاموش ہیں بات ختم ہوگی دعا میں شریک ہو جاں مفتی صاحب دعا کریں گے منظور کب سے ہے میں الحمدللہ چالیس سال پہلے سے ہوں لیکن میرا ظہور آپ کے سامنے آج ہوا میرے بھائی قرآن پاک لوگ پہلے سے پڑھتے تھے لیکن الحمدو پر پیش لکھا ہوا نہیں تھا الحمدو کے حلق پر اور حمزہ پر زبر لگا ہوا نہیں تھا پڑھتے اسی طریقہ پر تھے لیکن اس کا ظہور حجاج ابن یوسف نے کر دیا اس کو یہ ترتیب دی اس کو جمع اس طریقہ پر کر دیا تقلید ابتدائی سے اس کی تدویل ہے کیا مذہب عربہ میں سے کوئی جنتی ہے یعنی بخشا گیا ہے سارے جنتی ہے آپ اپنے خیر منا دیں جبکہ صحابہ کرام غیر مکلد سب اللہ تعالی راضی رہے ہیں اور جنتی ہے کوئی صحابہ غیر مکلد نہیں ہے میں نے ارز کیا آپ کے ابن تیمیین ہیں ابن قیم نے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ اپنے طرف کھیس تھے ان سب نے لکھا کہ صحابہ مکلد تھے صحابہ کو غیر مکلد کہنا اپنی ایمان کی خیر منا دو اپنے مسئلہ کی حکام جبکہ کوئی دلیل قرآن حدیث سے پیش کریں میں نے تو دلیل تو پیش کر دیا پتہ نہیں آپ کی در سوئی ہوئی تھے کوئی ایک مسئلہ تو بتا دو پھر دلیل کو دیکھ لو المحند میں ہے کہ حضور کی حیات دنوی ہے جبکہ مولانا غلام اللہ مولانا حسین علی مولانا طاہر پنجبیری طیب اور دیگر اشاعت التوہید و سنت اسے حیات برزخی کے قائلے ان علماء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ دونوں میں کوئی منافعات نہیں آپ سمجھے نہیں آپ اپنے یہ ہے کہ دماغ کے علاج کرا دے میرے بھائی جان مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے باہت ذرا سمجھ لینا کہ حیات دنوی جو حضورات کہتے ہیں وہ بئی مانا کہ باقی شہداء کے مقابلے میں آپ کی حیات صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور اکمل ہے اس لئے ہمارے قابرین المحند علماء المفند کے اندر دونوں عبارتیں وَعَلَمْ أَنَّ حَيَاتُ صلی اللہ علیہ وسلم دنویتن لابرزخیتن یہ اس کے کمال کے پیش نظر آپ کیا سمجھیں گے یہ استعارات ہوتے مثلا میں کہتا ہوں زہدن اسدن اور دوسرا کہتا ہوں زہدن کل اسدیں زہد شیر ہے دوسرا یہ ہے کہ شیر کی طرح ہے یہ دونوں ایک کی چیز ہے ایک میں مبالغہ ہے مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا بنشمیری رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے منکر نہیں ہے البتہ کیفیت جو کیفیت عام طور پر بیان کی جاتی اس کیفیت میں اختلاف ہے باقی اس پر الحمدللہ اتفاق ہے کہ دلالت انہیس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے باقی اس پر آپ ہم سے بات کریں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں ہمارے علماء کا مسئلہ یہی ہے بلکہ اس پر الحمدللہ اجمع ہے